انویش ہندو پریشد ایک ایسی تنظیم ہے جو نیشن کے لیے اس نے کچھ کیا ہو نہیں جانا جاتا آز تک آزادی کے بعد تک آپ لوگی بتائیے کوئی کام ایسا کنسٹرکٹیب کام کنسولیڈیٹیڈ کام جو انہوں نے بھارت کے لیے کیا ہو ہمارا مانا ہے کہ پابلر فرنٹ آف انڈیا کہ کسی بھی ایک ممبر پہ آز تک آز تک کہہ رہے ہیں جب سے ہماری تنظیم کام کر رہی انڈیسٹری آف تھرٹی تھرٹی فائیوئیئرز کے اندر کسی بھی ممبر پہ کوئی بھی دیش دیروگی آز تک چارج نہیں لگایا ہے ابھی جو سنٹر میں سرکار ہے بی جے پی کی اگر آپ دیکھیں تو آر ایس ایس ہم بی جے پی کے گٹ بندنی کی سرکار کہہ سکتے ہیں ایک سائیکلوجیکل آوثر ہے اس کا ایک جو ہے کردار وہاں پہ آدا کر رہا ہے جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں سب انٹی پیپل فیصلے ہو رہے ہیں وہاں سے سرکار چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو جو سٹرنھن کرنے ان کے امپاور کرنے کی جو کوشش کی جاری ہے through the organization وہ بند ہو یا آپ نے ان کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی کیوں آپ لوگ why you are running behind the popular front of india then کیا reason ہے just being a muslim یا muslim ایک organization ہونے کے ناتے وہ دونوں لوگ جو پکڑے کہیں ہیں وہ popular front of india کے ممبر نہیں ہیں جن کا فلواری شریف سے آپ کہہ رہے ہیں now i request all of you if you have related question relevant question popular front کے اندر پورے india میں کیا ہو رہا ہے i will not be able to answer all that question because میں ڈلی کے concern کو دیکھتا ہوں ڈلی کے program کو دیکھتا ہوں اگر آپ کے پاس اس program کے تعلق سے کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ brothers کی تعداد یہاں بہت زیادہ ہے تو مجھے رکھتا نہیں ہے کہ یہاں پر سب لوگوں کو bite دینا possible ہوگا ہمارے لئے ہم آپ کے ذریعے سے ہم request کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ملک کے اندر ایک فضاء پیدا کی جا رہی ہے ڈلی کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس program کے ذریعے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ honestly جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھئے میں نے آپ کو مواد دے دیا ہے information دے دیا ہے آپ جس بتا دیئے کہ this program جو آج program ہونا تھا اس کو postpone کر دیا گیا ہے and there should not be any law and order issues in there anymore 20 july کو 20 july کو ہم نے later دیا ہے sh o کہیں ڈی سی پی کو ڈی سی پی آفس کو وہاں سے ہمیں receiving ملا ہے 20 july کو اور 30 july کو تقریبا رات میں کل دیکھئے 10 دنوں کے بعد ہم ان سے ملتے رہے ہیں ایسا نہیں کہ بیچ میں ملاقات ہوتی رہی اسوچو سے یا جو ویٹ آفسر ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی رہی انہوں نے کہا نہیں کوئی program دقت نہیں ہوگی چونکہ یہ اندر indoor program ہوگا آپ کر لیجئے لیکن کل نائٹ میں جبکہ ایسے وقت میں سب کچھ تیہ ہو گیا تھا تقریبا سارے مہمانوں کو بتا دیا گیا تھا جو participants سے ان کو بتا دیا گیا تھا پھر اچانک باروجہ رات میں اس later کا آنا ہمارے پات پھر بھی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے دلی پولیس کو لگتا ہے کہ الان آرڈر کا ایشو ہے تو اسے ہم کنسیڈر کر کے پاسپونٹ کریں ایک ٹویٹ پہ آیا تھا شنگو پانشا تک کی طرف سے انہوں نے دلی پولیس سے کہا تھا ٹویٹر پہ کی اس کو رد کیا جائے اور یہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے بات آورا اس سے خراب ہوگا یہ سب چیز آپ کو لگتا ہے کچھ سنگتروں کی طرف سے جو اعتراض جتایا گیا اس کی قریب سے وہ دلی پولیس بتائی گیا آپ کو آپ کے فارٹسپنٹ کون کون تھے جو آپ نے دوستو ڈائیسو جن لوگ کو بلایا تھا وہ گیسٹ کون تھے کہاں کہاں سے آنے والا دیکھئے سوشل ایکٹیویسٹ جو ہوتے ہیں جامعہ نگر سے دلی کے جتنے بھی سنگٹن ہیں خواہ وہ سوشل پولیٹیکل ہو یا کسی بھی طرح سے انسان کی بلائی کے لیے کام کرتے ہو ان سب کو ہم نے بتایا تھا ان سب کو انوائٹ دیا تھا آنے کے لیے اور دلی کے جو ویل ویشرز ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں سماج کے لیے وہی لوگ پارٹسپنٹس وہاں پر ہوتے دلی کے علاوہ کہیں کا کوئی پارٹسپنٹس اس میں نہیں آنے والا تھا ویشویندو پریشت نے جو اپوز کی آپ کو کیا لگتا ہے اپوز کرنے کی کیا وجہ ہے دیکھیں ویشویندو پریشت کا میں نے لیٹر نہیں دیکھا ہے نہیں نیوز دیکھا ہے رات سے چونکہ ہم لوگ اپنے ہی اس پروگرام کو کینسل کرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو سمارنے میں لگے ہوئے تھے سب کو انٹی میٹ کرنا اور سب کو بتانا سارے انتظام کو وہاں پر حال کرنا اس لئے مجھے پتا نہیں ہے لیکن ویشویندو پریشت ایک ایسی تنظیب ہے جو نیشن کے لیے اس نے کچھ کیا ہو نہیں جانا جاتا آز تک آزادی کے بعد تک آپ لوگ ہی بتائیے کوئی کام ایسا کنسٹرکٹیب کام کنسولیڈیٹیڈ کام جو انہوں نے بھارت کے لیے کیا ہو تو انہوں نے کیوں اس کو اس کے خلاف کیا اس کا ویرود کیا ہے تو وہ ہی بتا سکتے ہیں بٹ ایسا لگتا ہے کہ اب پاپلر فرنڈ کا ویرود ہر وہ شخص کرنا چاہتا ہے جو سرکار کی نظر میں اچھا دکھنا چاہتا ہے شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے ایکچولی جہاں تک ہماری انفرمیشن ہے جو باؤنڈری ایریا ہوتی ہے اندر میں وہاں پہ صرف انٹیمیشن دیا جاتا ہے پرمیشن is not required بیکاؤز اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی اللہ آن آرڈر کی ایک کیاوز جیسے سیچویشن پیدا نہیں ہوتی ہے ٹرافک جام نہیں ہوتا ہے کوئی ایک اندر کا پروگرام ہے اور بہ آسانی کیا جا سکتا اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے پرویز بی ایش پی نے کہا تھا کہ جو دیش دروہی سنگٹھن ہیں یا دیش دروہی دروہی تو نے بیش دیش دروہی سنگٹھن پی ایف آئی یا سنگٹھن کا ایوینٹ نہیں ہونے دیکھ اس پہ کیا رسپانڈ کرنے گیا ہو ڈیسائیڈز کوئن ہے انٹی نیشنل اگر بی ایش پی کے ہاتھ میں ساری چیزیں دے دی جائیں تو پھر اس ملک کا ایڈمیسٹریشن اور عدالت جیوڈیشری کی ضرورت نہیں ہے ہم کو یا میڈیا میں بھی بہت ساری خبریں چلتی ہیں ہیڈلائنز بہت سارے جو خبریں ہوتی ہیں پابلر فرنڈ کی ایسے ایسے ہیڈلائنز ہوتے ہیں جن کو ایک صحیح سمجھنے والا انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ کہاں سے دی جاری ہیں ہیڈلائنز ایکچولی it's up to the constitution of India جو law abiding people ہے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ دیش بروضی سنگھٹن کیا ہوتا ہے دیش بروضی ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہے ہمارا مانا ہے کہ پابلر فرنڈ آف انڈیا کہ کسی بھی ایک ممبر پہ آس تک آس تک کہہ رہے ہیں جب سے ہماری تنظیم کام کر رہی اندرسٹری آف 30-35 ایئرز کے اندر کسی بھی ممبر پہ کوئی بھی دیش بروضی آس تک چارج نہیں لگایا ہے پرویس جی بیہار میں فولواری شریف میں جس طریقے سے پی ایف آئی کے دفتر میں جو ڈاکیومنٹس پہ لے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو وہاں پر ایکشن ہوئے ہیں جو وہاں پر ڈاکیومنٹس پہ لے ہیں جو گرفتاری ہوئی ہیں وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ دلی میں ویروض ہوا یا بشویندو بریشن نے ویروض کیا آپ کے پروگرام کو لے کر اور پوریسر پرمیشن نہیں تھی جس طریقے کے وہاں پر ڈاکیومنٹس پہ لے تھے پی ایف آئی کے دفتر میں ریٹس کے دوران اور گرفتاری بھی ہوئی جی پی ایف آئی کے لوگوں کی اس کا جواب ہمارے نیشنل جنرل سیکریٹی نے دے دیا ہے میں بیہار کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں جتنا ہی آپ لوگوں نے دیا ہے وہی انفرمیشن میرے پاس آپ کے نہیں کہ پی ایف آئی کا بیروض جو کر رہے ہیں وہ سرکار کی نظر میں اچھا دکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کی سرکار جو ہے وہ پی ایف آئی کو بڑا سمجھ رہی ہے سیلی اس کے کلاف کر رہے ہیں آف کورس ابھی جو سنٹر میں سرکار ہے بی جے پی کی اگر آپ دیکھیں تو آر ایس ایس ہم بی جے پی کے گٹ بندنی کی سرکار کہہ سکتے ہیں ایک سائیکلوجیکل آوتھر ہے اس کا ایک جو ہے کردار وہاں پہ ادا کر رہا ہے جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں سب انٹی پیپل فیصلے ہو رہے ہیں وہاں سے سرکار چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو جو اسٹرنھن کرنے ان کے امپاور کرنے کی جو کوشش کی جاری ہے through the organization وہ بند ہو پاپلر فرنڈ آف انڈیا کرتی کیا ہے آپ لوگ پہلی بار ہمارے آفیس میں نہیں آیا یا ہماری بہت ساری دیش میں جو آفیسے سے وہاں نہیں گئے نہیں آپ کیا ہے وہاں پر وہاں پر یہی ملے گا آپ کو کہ اسکولرشپ کتنے لوگوں کو باٹا گیا وہاں پر یہی ملے گا کہ education پہ popular fund کا کیا کام ہے legal popular fund کیا کر رہی ہے socially جو لوگ دبے کچل ہیں ان کی employment کے لیے کیا کام ہو رہا ہے what else you can find there if they can find why you cannot find you are all invited to come in the office دیکھیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پولیس کے رویے پہ بھی سوال اٹھاتی ہے like ابھی جو دلی میں سپریم کورٹ کا concern تھا آپ لوگوں کو نہیں لکھا تھا اس نے کیا تھا دلی پولیس کو کٹگرے میں کھڑا کیا تھا ان کو ایک lesson دیا تھا کہ کیوں آپ اس طرح سے arrest کر رہے ہیں ان کا ایک observation ہوتا ہے ان کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ اس related state کے اندر جو legal team ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتی ہے ہمارے پاس کوئی adequate یا information نہیں میں آپ کو argument کروں اس کے لیے but اس طرح کے observation کو base نہیں بنایا جا سکتا ہے آپ دیکھئے ہر معاملے میں کوٹ کا observation کچھ اور ہوتا ہے remarks کچھ اور ہوتے ہیں judgment کچھ اور ہوتا ہے وہ ان پر depend کرتا ہے تو ان کے remarks کو لے کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوٹ کا remark آپ کے خلاف اس لئے آپ نے ایسا کیا کیا کوٹ نے کبھی bhp کو لے کے remark نہیں کیا کیا کوٹ نے کبھی rss کو لے کے remark نہیں کیا کیا کوٹ نے کبھی بجرنگ دل کو لے کے remark نہیں کیا you go on it's a matter of research آپ جائیے اور search کیجئے کہ کیا ایسا کبھی ہوا ہے یا نہیں کیا آپ نے ان کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی کیوں آپ لوگ why you are running behind the popular front of India then کیا reason ہے just being a muslim یا muslim ایک organization ہونے کے ناتے یہ ایک introspection کرنے کی ضرورت ہے ہم کو کہ ہم کیا کرنا جا رہے ہیں دیش کو آج آپ کی ضرورت ہے اور اس لئے popular front آپ سے request کرنا چاہتی ہے کہ آپ جو we salute all of you آپ لوگ جتنی محنت سے کام کر رہے ہیں جو ذمہداری نبھار ہے ایک بہت بڑی ذمہداری ہے پی ایف آئی کو لے کر کچھ راجیوں میں جو چڑچائی چل رہی ہیں پولیس کی جان چل رہی ہے اینائی کی جان چل رہی ہے پولواری شریف میں جو documents ملے ہیں جس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ سال دوہزار سنٹالیس تک ملتی مراست بنانا ہے اس طرح کی جو documents ملے ہیں گجوہ ہند یہ chats ملی ہیں جس میں پی ایف آئی کے کچھ لوگ شامل ہیں دربنگا سے ایک شخص اناولہ کو گرفتار کیا گیا ہے سناولہ 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 کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی کچھ اس طریقے کی بچی جنگیں ہیں ان documents کو لے کر اور پی ایف آئی کو لے کر جو ان راجیوں کے اندر جو action چل رہا ہے اس پر آپ کیا تھے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ میں بیہار سے نہیں ہوں بیہار کے concern کو ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے national security نے پہلے سے بیان دے دیا ہے ابھی بھی بی وی سی کو شاید کچھ دن پہلے انہوں نے interview دیا ہے اس کے اندر ہمارا stand واضح ہے ایک چیز سمجھئے میں بتا رہا ہوں I am answering the question اس کو law جو ہے اپنی حساب سے کام کرنا چاہیے بالکل law جو ہے اپنی حساب سے کام کرنا چاہیے اگر کوئی suspected activity میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو مجرم نہیں بنا سکتے اس کو اردو میں ملزم کہتے ہیں آپ مجرم بنا دیتے ہیں پوری لوگ ان کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیتے ہیں like ابھی کا situation جیسا ہے اس میں popular front کو ہر آدمی مجرم بنانا چاہتا ہے why don't you use the love of suspected let the process of judiciary take on ان کو کرنے دیجئے آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ وہاں پر ہوا اگر ایسے کچھ سندگ لوگ ملے documents ایسے آپ اقتی جنت ملے ان پر جانچ ہونی چاہیے investigation ہونی چاہیے پوری طریقے سے اور ان لوگوں کو جب تک جانچ نہیں ہو جاتی آپ لوگ ان پر کوئی action لیں گے انہیں suspend کریں گے پی اے فائی سے اگر ان پر جب تک جانچ نہیں جانچ چل رہی ہے یا آپ کے جو ہمارے national general security نے بتایا ہے کہ وہ دونوں لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہ popular front of india کے ممبر نہیں ہیں جن کا فلواری شریف سے آپ کہہ رہے ہیں واقعی detail ہمارے پاس نہیں ہے رہے ہیں رہے ہیں